انما نسیعو بے شک نسیع نسیع کا لفظ نون سین حمزہ سے ہے نسع کا معنی ہوتا ہے وقت کو مؤخر کرنا پوسپون کرنا جیسے نسعت المرأتو کہتے ہیں عربی میں عورت کے حیث کا وقت گزرنا یعنی اگر وقت پر پیریڈز نہیں ہوئے اور تاخیر ہو گئی تو اس کے لئے بھی نسع کا لفظ آیا اب آپ کہیں گے یہ قصہ آپ بیچ میں کیوں کر رہی ہیں اس سے آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی کہ نسع کیا ہے یعنی وقت پر کسی کام کے ہونے کی بجائے اس کا دیر سے کرنا بعد میں کرنا تاخیر کرنا لیکن شریعت میں یا شرعی معنوں میں نسیع کیا ہے ماہِ حرام کو حلال کرنا یعنی حرام مہینے کو پوسپون کر دینا عربوں کے ہاں جب سرکشی بڑھی یعنی یہ جو حرمت تھی یہ بہت ابتدا سے تھی کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنا ان کے ہاں جب سرکشی بڑھی تو یہ کسی حد پر رکتے نہیں تھے اب انہیں اپنی لڑائی کے لیے وقت چاہیے تھا اب جب مثلاً یہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے آگے 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 محرم آگے آگے رجب اب آپ کو جنگ بند کرنا ہے اب ان کا تو ابھی دل نہیں بھرا لڑ لڑ کے اب کیا کریں اب یہ کرتے تھے کہ اس مہینے کو حلال کر لیتے اور کہتے کہ یہ غرمت والا مہینہ ہم کسی اور وقت میں پورا کر لیں گے مؤخر کر دیتے اس کو اس تاریخ یا اس وقت پر لانے کی بجائے پوسٹ پونڈ کر دیتے یہ نصی کہلاتا تھا ٹھیک ہے اور عام طور پر ان کا جو شیخ المشایخ ہوتا تھا وہ حج کے موقع پر اعلان کرتا تھا تیز ذل حج کو کہ ہم اس سال محرم تین ماہ بعد کریں گے مثلا اور اس کو سفر کنسیڈر کریں گے اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ حج کا موقع ایسا موقع ہوتا تھا جس میں ایسے اعلان کیے جاتے جب سب کو علیل اعلان پتا ہوتا کہ جنگ جائز ہو گئی ہے لہٰذا جو جو قبیلے وہاں سے حج کر کے جا رہے ہیں وہ جاتے ہی لڑائی کر سکے تو اس رسم کو کفر میں زیادتی کہا گیا کہ یہ تم نے اللہ کے قانون کو اور فطرت کے ایک طریقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وقت میں اور مہینوں میں بھی تبدیلی کرنے لگے اپنے مرضی کی تو فرمایا کہ اِنَّمَن نَسِئُ بے شک نسی یعنی نسی کا جو قانون ہے یا رواج ہے یہ طریقہ ہے یہ ایک ٹام ہے نسی تو اس کو عموماً ترجمہ نہیں کر سکتے یعنی بات کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے بے شک مہینوں کو مؤخر کرنا سمجھانے کے لئے تو ٹھیک ہے ورنہ نسی کو نسی ہی بولیں گے یہ نسہ آہ ہے نونسین حمزہ ہے دعا بھی دیتے تھے نسہ اللہ اجلک اللہ تمہاری موت کا وقت مؤخر کر دے یہ لمبی زندگی دے تمہیں تو یہ نونسین حمزہ ہے نسہ آہ ہے بے شک نسی زیادتن فل کفری کفر میں زیادتی ہے زیادہ کا کیا مانا ہوتا ہے زیادتی زیادہ ہونا اردو میں کتنا ہے سوالت زیادہ وہی زیادہ ہے یعنی زیادہ کفر ہے اور زیادہ کفر ہے یدلو گمراہ کیے جاتے ہیں بہی ساتھ اس کے کس کے نسی کے کون اللہ بین کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یحلونہ وہ حلال ٹھہراتے ہیں اس کو آمن ایک سال آمن کس سے ہے عومن سے اور عومن کس کو کہتے ہیں تیرنے کو سال کے معنو میں ہے حلال ٹھہراتے ہیں اس کو ایک سال یعنی کسی ایک مہینے کو ایک سال کیا کرتے ہیں حلال کر لیتے ہیں وَيُحَرِّمُونَهُ اور حرام قرار دیتے ہیں اس کو آمن ایک سال یعنی دوسرے سال مراد ہے یعنی کیلندر کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں جب جاتے ہیں جس مہینے کو اپنی مرضی کا نام دے دیتے ہیں اور اس کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں لِيُوَاتِعُ تاکہ موافق کر لیں یعنی درست کرنا اور برابر کرنے کے معنوں میں موافقت پیدا کر لیں اصل میں وَتَعَا کا مطلب سرچ کی گئی ہے بہت زیادہ اس کے اندر بار بار چیزیں اٹھائی گئیں دیکھی گئیں غور و فکر کیا گیا اور اس کے بعد یہ سامنے لائی گئی بعد کے ادوار میں جب کتاب بن گئی چھپ گئی تو لوگ آتے اور اپنے استاذ سے چالیس دن میں پڑھ کے چلے جاتے امام مالک سے تو کہتے یہ وہ کتاب ہے جسے لکھنے میں مجھے چالیس سال لگے اور تم اسے چالیس دن میں لے لیتے ہو تو بعض چیزیں کر کر کے کرنے سے آتی ہیں لیکن وہ جب تیار ہو جاتی ہیں ایک پروڈکٹ دیکھئے آپ کوئی سافٹوئر بنتا ہے تو کتنے سال بعض وقت لگ جاتے ہیں ایک چیز کو لانے میں لیکن جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جیسے چاہیں استعمال کریں یعنی اب سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آگی وہ ایسے ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ مجبوریوں کے ساتھ چھٹی کرنی پڑ جاتی آپ خواتین ہمیں سمجھتی اس لیے میں آنکھیں بند رکھتی ہوں کچھ نہیں کہتی کیونکہ خاندان کی کمیٹمنٹس ہیں کچھ گھروں کی ہیں کچھ کہیں کی لیکن الحمدللہ آپ سب کا جذبہ قابل تعریف ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر لگے رہتے ہیں کام کرنے بس ایک ریکویسٹ میری کہ قرآن اس طرح پڑھیں کہ اس کا کوئی حصہ بھی سمجھنے سے رہ نہ جائے پورا سمجھ میں ایک دفعہ اگر کسی بیماری عذر مجبوری کی وجہ سے کوئی چیز رہ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو اس کو دوسرے وقت میں دوسرے طریقے سے پورا ضرور کریں خیانت نہ کریں اس میں اب اس میں اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو آپ اس کو لیسن اپنے تاریخ کے حساب سے پورا کر لیں تاکہ آپ جب واپس لوٹیں تو آپ کم از کم ذہنی طور پر ساتھ ہوں ویسے تو الحمدللہ آن لائن بھی کلاس موجود ہے لیکن بعض اوقات ایسی جگہ ہوتے ہیں آپ جہاں آپ کو availability نہیں ہوتی تو پھر ایک دفعہ انسان اگر پیچھے رہے تو رہتا رہ جاتا ہے اس میں پتہ کیا ہوتا ہے انسان confidence lose کر جاتا ہے اندر سے خود شرمندہ ہوتا ہے کہ میں ابھی پیچھے ہو گیا ہوں اور وہ جو ایک احساس ہوتا ہے وہ انسان کو اور پیچھے کر دیتا ہے تو بنی جاتی ہے کہ وہ احساس آپ کے اندر ہے ویسے تو یہ کہ اب دیکھیں نا ہر کام کے کرنے کے درجے ہیں کام اللہ کا اعلیٰ درجے پر کرنا چاہئے کہ کوئی ایک چھٹی نہ ہو target تو یہی ہونا چاہئے لیکن کسی مجبوری سے اگر رہ گئی کوئی چیز تو پھر اس کو second level پر کر لیں third پر نہ آئیں کہ کرنے سے ہی رہ جائیں لیکن اس کے یہ مطلب کہ محال بتا رہی ہوں کہ اچھا اب آپ آرام فرمائے اور کہیں کہ جب گھر میں بیٹھ کے کچھ کر لیتے ہیں لِوَاتِ اُو اِدَّتَ مَا حِرَّمَ اللَّهُ تاکہ موافق کر لیں گنتی کو جو اللہ نے حرام قرار دی یعنی جس چیز کو جن مہینوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کی گنتی ضرور پوری کر لیں یعنی یہ بڑا واحسان کرتے تھے کہ بلکل کھا نہیں جاتے تھے حرام مہینے کو بعد میں حرام مہینہ منا لیتے تھے گنتی پوری کر لیتے تھے فَيُحِلُ پھر حلال کر لیں مَا حَرَّمَ اللَّهُ جو اللہ نے حرام کیا کیا حرام کیا یعنی جن مہینوں میں جنگ کرنا جن مہینوں میں جنگ کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو اپنے لیے جائز قرار دینے کو یعنی خود کو نہیں بدلتے تھے اللہ کے قانون کو بدل دیتے تھے اس کو انہوں نے حلال کر لیا زِيَّنَ لَهُم خُبْصُورَت بنا دیئے گئے ان کے لیے سُوءُ بُرِ آمَالِهِم ان کے آمال یعنی غلط کام کر کے اس پہ پھر وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے ہم ایسا چاہیں تو کر سکتے ہیں وَاللَّهُ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو کافر قوم جو اللہ کے احکام کو نہ مانے یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انجان بنے اور اپنی مرضی کے قانون اختیار کریں نسی اور دیگر معاملات میں نسی کے علاوہ ان کے ہاں ایک اور چیز بھی تھی اور وہ تھا قبیصہ کا طریقہ یعنی قبیصہ کا سال قبیصہ کیا چیز تھی کمری کو شمسی کے برابر کرنا کمری سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے دس دن بڑھا دیتے کس مقصد کے لیے کہ حج ہمیشہ موت دل موسم میں ہو جی آپ کو معلوم ہے کہ کمری مہینہ شمسی کے مقابلے میں دس دن کم ہے اور 36 سالوں میں کیا ہوتا ہے ایک سال زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ ایک سال کم کر دیتے تھے یعنی ایک سال گم کر دیتے اور اس سے ایک سال کا حج بھی کم ہو جاتا تاکہ حج جو ہے یعنی عبادت جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ایک اور یہ کہ چونکہ یہ قریش جو تھے ان کے ہاں نظرانے آتے تھے یا اکلون اموال الناس بالباطل والی بات ان کا دل ہی ہوتا تھا کہ جب فصلیں پک چکے اور غلے کی صورت میں نظرانے آتے تھے تو ایسے موسم میں حج آئے کہ جب نظرانہ تیار ہو اور وہ ساتھ آئے تو ان مقاصد کے لیے بھی یہ سالوں میں تبدیلی کرتے یعنی وہ کیا کرتے ہر کمری سال دس دن بڑھاتے جاتے اور اس کو شمسی سال کے مطابق کرتے جسے لیپ کا سال نہیں ہوتا دیکھیں کہ چار سالوں میں ایک دن آپ بڑھاتے ہیں تو اہل عرب کیا کرتے تھے ہر سال دس دن بڑھا دیتے تھے اور اس طریقے پہ کیا ہوتا حج ایک ہی موسم میں آتا رہتا اور دوسرے ظلم کیا کرتے کہ محرم کو سفر بنا لیتے اور سفر کو محرم یا آگے پیچھے اور کر دیتے ایک چیز کو زیادہ تنفل کفر کہا جا رہا ہے تو کیا آپ کے شمسی کلنڈر میں جو ایک دن کا اضافہ ہے اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی اس سے عبادات پہ فرق نہیں پڑتا لیپ کا سال کیوں ہوتا ہے ایک دن کیوں بڑھاتے اس کی کیا وجہ ہے سورج کی گھومنے سے ٹائم پہ فرق پڑتا ہے اگر وہ نہیں بڑھائیں تو پھر سارا سیٹ اپ چینج ہو جائے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو دوسری صورت ہے نا لیپ کے سال کی یہ ایک انتظامی ضرورت ہے اس کا تعلق دین مذہب کے ساتھ نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارا سال جو ہے وہ تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے تو شمسی جو روٹیشن ہوتی ہے سورج کی اس میں کچھ گھنٹوں کا ہر سال فرق پڑ جاتا ہے جس کے نتیجے میں پھر ایک دن کا اضافہ اگر نہ کیا جائے چار سالوں میں تو موسموں میں اور باقی چیزوں میں آپ دیکھیں نا کہ چار سالوں میں ایک ایک دن کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد پورے ایک مہینے کا فرق پڑ جائے تو ایک مہینہ بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے یعنی اگر جنوری کی بجائے ڈسمبر شروع ہو رہا ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ پورا ویدر سائیکل جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا کیوں؟ کیونکہ یہ کیلنڈر کی درستگی کے لیے تبدیلی کی جاتی ہے جبکہ وہاں سرکشی کی وجہ تھی وہاں بات کچھ اور تھی اور یہاں کچھ اور ہے اصل میں اللہ سبحانو تعالی کیا چاہتے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے جیسے آپ نماز میں یہ نہیں کر سکتے کہ سورج نکلنے کے بعد فجر پڑھیں زوال کے وقت زہر پڑھ لیں غروب کے وقت اثر پڑھ لیں کہیں جانا ہوتا غرب پڑھ کے نکل جائیں یہ کر سکتے نہیں کیوں؟ اس لیے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے حج مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے اسی طرح رمضان بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو وہ حج اپنی اصل تاریخ پر ہوا تھا اس سے پہلے انہوں نے اتنی تبدیلیاں کر دی تھیں کہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ذلحج کا اصل مہینہ کون سے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ذلحج کی نو کی بجائے دس تاریخ کو عرفہ جائیں تو کیا ہوگا؟ حج نہیں ہوگا چاہے سب کچھ کریں احرام پہنے سب ریچولز ادا کریں لیکن اگر آپ نے اس دن کی پابندی نہیں کی اور اس دن میں بھی زوال کے بعد آبان نہیں ٹھہرے تو آپ کا حج نہیں ہے تو اس ٹائم کی پابندی کا تعلق آپ کی عبادت سے ہے اسی طرح اس کیلنڈر کو اسی طریقے پر رکھنا عبادت کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جب لوگوں کو خطبہ دیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا لوگوں یہ کونسا دن ہے لوگ خاموش رہے کہ معلوم نہیں کہ آپ اس کا نام کچھ اور رکھنے والے لوگوں یہ کونسا مہینہ ہے تو پھر آپ نے اس کو اصل پر لا کے بتایا کہ یہ یعنی ذو الحج کا مہینہ ہے اور حج کا دن ہے تو اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کے یعنی یہ جتنی بھی لوگوں نے تبدیلیاں کی اپنی اصل حالت پر آ گئے جو اللہ کی کتاب میں حج کے لیے اصل وقت مقرر کر دیا گیا ہے میں یعنی مطلب یہ تھا کہ اسی دن تمہیں حج کروا رہا ہوں اور یہ ایک بہت بڑی اصلاح تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مشرقین نے جہاں اور بہت کچھ زیادتیاں کی تھی دین میں تبدیلیاں نہ صرف یہ کہ کتابیں بدلی گئیں بلکہ تاریخیں بھی بدل دی گئیں ہر طرف فساد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس ایک فطری قانون میں اللہ کی مرضی کے مطابق اصل چیز لوگوں کو دکھا دی اور آپ نے فرمایا زمانہ گھوم گھام کے اپنی اسی حالت پہ آ گیا جس حالت پہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی تو اس وقت سال شروع ہوا جس مہینے کو اللہ نے اس وقت جو قرار دیا آج وہ اسی کے مطابق ہے اور اس میں حرمت والے مہینے بھی اور باقی چیزیں بھی